بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خریئے سائنس و فرنس ایزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے انشاءاللہ والعزیز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہاکس مونولوک پویم جو ہے اس کے ملٹی آنسر اور ایمپورٹنٹ کوسٹن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس سے پہلے پارٹ میں آپ کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ میں نے شیئر کر دی اگر آپ نے نہیں دیکھی اور مزید تمام شارٹ سٹوریز کو پویمز کو تمام تھرڈ یر فورٹھ یر کے نوٹس اگر آپ لینا چاہتے ہیں ایزی دی آپ اپنی پریپیشن کرنا چاہتے ہیں اور اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو اس چینل پر کپی ہیلپن نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے گے لازمی سے آپ انہیں واج کیجئے گا اس ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں بھی لنکس تمام اویل ہیں اور چینل کیپلے لسٹ میں بھی آپ جا سکتے ہیں ادرائیز یہاں اوپر جو ہے وہ تھوڑی دیر بدلنک آ جائیں گے آپ ان پر کلک کر کے جا سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جی آپ کے سامنے جو ہے وہ کوئسٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی سے کر لیں ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں جو اس نے یہ کہا ہے کہ مائے مینرز آر ٹیرنگ آف ہیڈ اگر آپ نے پہلی جو ہے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو تبدیل پتا چل جائے گا ادرائیز اگر آپ نے خود سے جو ہے وہ اس کو پوئم کو ریڈ کیا ہوا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہتا ہے کہ اس کے اس دعویٰ سے اسرشن مائے مینرز آر ٹیرنگ یہ جو اس کا دعویٰ ہے اس سے آپ ایک سیمبولک انٹرپٹیشن اس کی علاماتی معلومات وہ کیا ہے علاماتی اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ کیا ہے اس کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اب تمام مخلوق اپنے پاؤں میں رکھتا ہوں اس پہ آپ اپنا کومنٹ کیسے کریں گے کیوں وہ شیخی بھگارتا ہے دھینگے مارتا ہے تکبر سے بات کرتا ہے اپنے موں میں میں ٹھو بنتا ہے کیوں وہ اس طرح غرور سے باتیں کرتا ہے کیسے کن باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اقاب یعنی اس میں جو اقاب کو ایک کریکٹریکلی یا ایک سیمبولیکلی جو ہے وہ ایک یعنی کریول جو پولیٹیشن ہوتے ہیں سیاستدان ہوتے ہیں ان کو دکھائے گا کیسے وہ ظالم اور انہیومن نظر آتا ہے غیر انسانی طریقہ وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے کن وجوہ پر ٹھیک ہے جی وہ کس چیز کی نشان دہی کرتا ہے تو سینٹرل آئیڈیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا کہ کیا چیز وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں افضل سمجھتے ہیں اللہ سمجھتے ہیں زیادہ اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں سب کو کم بھی سمجھتے ہیں اور تحقیر بھی ان کی کرنا چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہی اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے بیسیکل یہ ہوتا کہاں پہ ہے جو غیر محدود اختیارات کے مالک سیاستدان ہوتے ہیں انہیں یہ تنز کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ان دس پوئیم ڈی پوئٹ پوٹریز نیچر کہ اس میں اس نظم میں شاعر فطرت کی تصویر بناتا ہے اس کی تصویر کشی کرتا ہے ریڈین ٹوٹ اینڈ کلا کے لال موٹی ٹھیک ہے جی وہ دانتوں اور پنجوں میں ہے ٹھیک ہے جی ہی سیز دیکھ ایکسیلنٹ 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 کہ ایک انسانوں یعنی کہ اگر کسی جگہ پہ انسان جس طرح کے عمومی طور پہ ہوتے ہیں ٹیپیکلی تو ان میں سے کوئی ایک ایسا جیسے آپ یہ جو فکشن موویز ہوتی ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ شاید کنگ کانگ مووی ہے ایک میرا خیال ہے اس میں ایک جو ہے بہت بڑا دکھا دیا جاتا ہے بندر ویسے جتنے ہوتے ہیں ان سے ایک گائنٹ جو ہے وہ منکی دکھا دیا جاتا ہے اسی طرح بندوں میں کافی ساری یہ فکشن موویز جو بنی ہوئی ہیں عظیم الجسہ یا بہت بڑی جسامت کے حامل کی طاقت رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایک سیلنٹ ٹھیک ہے لیکن کہتے ہیں کہ اسی عظیم الجسہ والے یا بڑی جسامت والے اس شخص کی طرح اگر انسانوں کی بات کریں یا پرندوں کی بات کریں تو اس باز کی طرح یہ جبر ہے یہ ظلم ہے ٹھیک ہے کہ یہ ایک درامیٹک خودکلامی کا ایک مونولوگ ہے اور یہ ایک علاماتی کردار کے ذریعے جو کہ اقاب ہے اس کے ذریعے اس پیغام کو اس پویم کو ڈیلیور کیا گیا ہے اچھا یہاں پر پرندوں کی مثال کو سامنے رکھا گیا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے جو کہ جو اپنی افضلیت کو بہت بڑا دیتا ہے اور دی ادرز برڈ دوسرے پرندوں پر جو اپنے آپ کو بہت ہی بلندیوں پر لے جاتا ہے وہ یہاں تک لے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تخلیق کا وجہ اور سبب محض جو ہے وہ وہی ہے یعنی کہ ہاک ہے ہاک ہے وہ ایک طاقت کے نشے سے بھرا ہوا ہے وہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پنجے اور اس کے پر وہ ہر طرح سے مکمل اور کامل ہیں نیچر ہیز یوزڈ آل ایٹس ٹیکنیکس ٹو کریئیٹ نیم کہ فطرت طاقت جو ہے وہ اس نے اپنے تمام جو طریقے اور ٹیکنیکس ہیں وہ اسے بنانے کے لیے استعمال کی ہیں بروے کار لائی ہیں دیا پاورفل ٹو اگریٹ ایکسٹنٹ اور اس کے جو کلاوز ہیں فیتھرس ہیں پنجے ہیں اس کے جو پر ہیں یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں سو ہی کینڈ ہولڈ اینی کریئیٹر انہیس کلاوز ایزیلی لہذا وہ کسی بھی مخلوق کو یعنی تخلیق شدہ چیز کو میننگ کسی بھی پرندے کو یا اس طرح کی جانور جو ہیں انہیں اپنے پنجوں میں لینے جگڑنے اور پکڑنے کی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے اور وہ اس طرح انہیں پکڑ سکتا ہے ایزیلی بلکل آسانی ہی کینڈ کل اینی پرڈ اور وہ ہر اس پرندے کو جسے وہ مارنا چاہتا ہے مار سکتا ہے وہ سروں کو چیرنے پھاڑنے اتارنے اڑانے کی بہت ہی زبردست محارت رکھتا ہے وہ بلیڈ سے زیادہ سخت تیز ہے اور اس کا جو فیر ہے وہ صرف ہڈیوں کو ہڈیوں کو ہڈی کا جو ہے وہ ٹوٹنا یا سوری ٹیرنگ چیر دینا ٹھیک ہے نو باڈی کین چیک ہیز انڈوائیڈل پاور اس کی بے لگام طاقتوں کو کوئی چیک نہیں کر سکتا کہ یہ کس حد تک ہیں یہ کتنی پرسنٹیج ہے یعنی کہ کوئی ان کو میر نہیں کر سکتا کوئی ان کو ایسٹی میٹ نہیں ان کا کر سکتا ٹھیک ہے کہ نام نحاد تمام طاقتور تمام طاقتور نام نحاد طاقتور ان کے غرور تکبر سختگی اور ان کی شدت تشدد جبر کی ایک حقیقی تصویر یہ نظم ہے ٹھیک ہے یہ نظم تمام نام نحاد طاقتوروں کے غرور و تکبر اور ان کی سختی اور تشدد و جبر کی ایک حقیقی تصویر ہے جو اس کا اندرونی نظریہ ہے پیغام ہے اس پویم کا وہ ایک حقیقت پسند آنا ہے بریو اور بریو ایس ویل ایس بروٹل ٹھیک ہے جی بہادر بھی ہے بہادرانہ بھی ہے اور وحشیانہ بھی ہے about the heart of life زندگی کے خوف کے متعلق and the violence of overtime اور ہماری وقت کی تیزی اور شدت کے متعلق that bird is accused of being of fascist اور وہ پرندہ جو اس میں مینشن ذکر کیا گیا ہے ڈسکرائب کیا گیا ہے وہ hawks اس کو الزام دیا جاتا ہے being a fascist ایک fascist ہونے کا fascist کیا ہوتا ہے ایک dictator کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ایسا جو ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے ٹھیک ہے دیسیمبل آف سم horrible dictator جو کہ علامت ہے بہت ہی خوفناک عامروں کی خوفناک عامر کی علامت کے طور پر ایکچولی what the poet had in mind در حقیقت شاعر جو کچھ اپنے ذہن میں رکھتا تھا was that in in this hawk nature is thinking ٹھیک ہے وہ وہی ہے جو کہ اس hawk میں ایک اس کی نیچر میں یا اس طرح کہلے کہ یہ جو عقاب ہے جو جس طرح یہ سوچ رہا ہے یا جس طرح اس کی نیچر سوچ رہی ہے یا جس طرح اس کی فطرت بتا رہی ہے بلکل اسی طرح وہ اپنے ذہن میں ایک جو ہے وہ ایک منظر یا ایک تصویر یا ایک قدرت کی جو ہے ایک ریالٹی کو رکھتا تھا جو کہ سیاستدانوں میں پائی جاتی ہے جو کہ وقت کے فیرونوں میں پائی جاتی ہے جن کے پاس غیر محدود اختیارات جنہیں مل جاتے ہیں ان کی ایک نیچر ہے جو کہ وہ اپنے ذہن میں رکھتا تھا اور اس نے اس کو ایک پرندے کی شکل میں ڈھونڈا اور اسے جو ہے وہ منظر کشی کی تو لازٹ پہلی آپ کے ساتھ یہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے جون جارڈن نے یہ لکھا ہے اچھے سے اسے پریپیر کریں اگن اگن سنیں لکھیں سمجھیں اور بار بار اگر آپ اس کو جتنا زیادہ سنیں گے سمجھیں گے میننگ سینٹرل تمام چیزیں سامنے رکھیں گے تو آپ مزید اس کے مطلق اپنے سے لکھنے کہ انشاءاللہ انعزیز آپ قابل بھی ہوں گے اور لکھ کے آپ جو ہے وہ ایک اچھا انسر بھی لکھیں گے اور اچھے مارکس گین کریں گے اپنا بہت سارا خیار ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے لازمی سے لائک کیا کنی تیک ویل کرافیو سیل تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ